الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ایک شخص قیافہ شناس کے پاس گیا تھا تو کیا وہ توبہ کر سکتا ہے اگر توبہ کرنا چاہے تو کیسے کرے سوال کیا گیا ہے سات سال قبل میں قسمت کا حال بتلانے والے نجومی اور پھر ایک کاہن کے پاس گیا تھا میں اس وقت وسوسوں کی بیماری میں مبتلا تھا اس وقت میں جانتا تھا کہ کاہن یا نجومی کے پاس جانا شرکی عامل ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں علم تھا کہ شرک کرنے سے انسان ملت اسلامیہ سے باہر ہو جاتا ہے بہرحال اتنے سال گزرنے کے بعد میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور میں نے کتاب التوحید کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ میں اپنا عقیدہ ٹھیک کر سکوں دورانے مطالعہ مجھے معلوم ہوا کہ میں تو شرک اکبر میں مبتلا ہو چکا ہوں تو کیا میں توبہ کر سکتا ہوں یہ مجھے ایک کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا پڑے گا رہنمائی فرما دیں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائی اور ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ آپ کو ثابت قدمی اور راہ حق پر استقامت اتا فرمائے دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جانے کی حرمت سے متعلق بہت زیادہ احادیث ثابت ہیں اس بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ سوال نمبر 8291 کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاہم یہ بات واضح رہے کہ ہر کاہن یا نجومی کے پاس جانے والا شخص مشرق یا ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو جاتا بلکہ کاہن یا قیافہ شناس کے پاس جانے کے حکم میں کچھ تفصیل ہے چنانچہ کبھی اس کا حکم شرق اکبر والا ہوتا ہے تو کبھی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے اور کبھی ان کے پاس جانا جائز ہوتا ہے جیسے کہ شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کاہن کے پاس جانے والوں کی تین اقسام ہیں پہلی قسم ایک شخص کاہن سے آ کر قسمت کا حال اس سے تصدیق کیے بغیر پوچھتا ہے تو یہ حرام کام ہے اور اس کے مرتقب کی سزا یہ ہے کہ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر ڈبل ٹو تھری زیرو میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی نجومی وغیرہ کے پاس آ کر اس سے قسمت کا حال پوچھے تو اس کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں کی جاتی دوسری قسم کاہن کے پاس آئے اور اس کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق بھی کرے تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر ہے کیونکہ اس شخص نے کاہن کے علم غیب جاننے کے دعوے کی تصدیق کر دی ہے اور کسی انسان کا علم غیب جاننے کا دعوے کرنا اللہ رب العزت کے فرمان قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دو آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا سورة النمل آیت نمبر 65 کی سریح اور واضح تقذیب ہے اسی لیے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آ کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کر دیا تیسری قسم کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آ کر امتحان لینے کی غرض سے سوال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بتلا سکے کہ یہ محض اٹکل پچو شوبدہ بازی اور گمراہ کن باتیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے پاس آئے اور ربی علیہ السلام نے اس کا امتحان لینے کے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی پھر نبی علیہ السلام نے اس سے اپنے دل کی بات پوچھی تو اس نے کہا دھموا یعنی آپ نے دھموا دل میں چھپایا تھا ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاوہ و رسائل شیخ ابن عسیمین جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چوراسی اس بنا پر اگر کوئی شخص کسی قیافہ شناس یا کاہن یا نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کو یہ مانتے ہوئے سچ کہے کہ وہ نجومی وغیرہ علم غیب جانتا ہے تو اس شخص نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے لیکن اگر وہ اس کے سچے ہونے کا نظریہ نہیں رکھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا بہرحال توبہ کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے ہمیشہ کھلا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے قبول فرماتا ہے ترمزی حدیث نمبر 3537 غرغرے کا مطب یہ ہے کہ جب تک روح حلق تک نہیں پہنچتی انسان جس گناہ سے بھی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قُلِيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ کہہ دیجئے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ رب العزت یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے یقیناً وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے سورة الزمر آیت نمبر 53 اس لیے انسان سے جس قسم کا بھی گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے چاہے وہ گناہ شرک ہی کیوں نہ ہو اصولی طور پر کافر شخص اور اسی طرح مرتد آدمی سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنے کا مطالبہ کیا جائے گا چنانچہ اگر آپ کاہن کے پاس دوسری قسم کے تحت گئے تھے تو پھر لازمی طور پر کلمہ شہادت پڑھیں تاہم چونکہ آپ نے توبہ کر لی ہے اور راہ راست پر گامزن ہو چکے ہیں اس لیے آپ نے کئی بار کلمہ شہادت پڑھ لیا ہوگا اس لیے اب آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم یہ آزم ضرور کریں کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے آپ حصول علم کے لیے کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ بصیرت پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر تھری ٹو ایٹ سکس تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ